اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے ہم آہست موجود ہیں ایڈیٹر انچیف اور سینئر صحافی نظیر لغائی صاحب لغائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا لغائی صاحب پرویز الہی کے گزشتہ روز کے بیانات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت بیک فٹ پر ہے کیا کہیں گیا؟ یقیناً جو جو اعتماد نظر آ رہا تھا تھا قدرشتہ روز کے صبح کے اوقات میں جناب وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کے گفتگو میں وہ اعتماد تو شہیک نہیں ہوا وہ ختم ہو گیا ہے اور ویسے ہی ان کو معلوم تھا صورتحال حکومت کے علم میں تھی کہ ان کے اتحادیں ان کو چھوڑ چکے ہیں اور ان کی پارٹی بھی ان کو چھوڑ چکی ہے اب وہ اپنے اصل حجم واپس آئے گی پارٹی اور یہ دس لاکھ مجمع کرنے کا جو ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں ابھی تو پچھلے ہی دنوں یہاں تو ایک بلاوال برا اعتماد کر کے گئے ہیں اور اب مولانا آ رہے ہیں تو مولانا آ کر پچیس کو پہنچے ہیں یا چھبیس کو پہنچے ہیں تو بل ستائیس کو کون انہیں کہے گا کہ جناب یہاں سے چلے بہت عجیب صورتحال حکومت حالات کو بگاد رہی ہے بہت خراب کر رہی ہے اور اس سے زیادہ بخلاہت اور کہیں نہیں ہو سکتی اچھا نظیر لغاری صاحب وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کی بہن سے رابطہ کیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں اگر یہ رابطہ ہو جاتا ہے جہانگیر ترین کا وزیراعظم کے ساتھ تو دوبارہ کوئی ریپٹ تبدیلی آ سکتی ہے اس منظر نامے میں نہیں میرے خیال ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے جہانگی ترین جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ جتنا انہیں تنگ کیا گیا کیا وہ جو اپنا بچوں کی پھپی ہیں ان کی بیٹی کی اور ان کی بیٹے کی کیا وہ جا کر کہیں گی یہ ہمائیوک سر کی اہلیہ جو ہیں وہ بہن ہے نا جہانگیر سر کی کیا وہ جا کر کہیں گی کہ میری پھاوی اور پتیگی کو آپ ضرورتار کرنے جا رہے تھے اور آپ بہت اچھا کام کر رہے تھے لہذا اب ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں یہ توقع رکھی جا سکتے ہیں انتہا پر چلے کہتے ہیں نا یہ تو ایک ایسی انتہا پر چلے جہاں باپسی کے دروازے نہیں ہوتے ہیں اور عمران خان کی سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہوں چنگیز خان ہوں بھائی نہیں ہوں چنگیز خان چیدھی بات یہ ہے آپ ایک عمران خانوں جو کلکل کھلا کرتے تھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں تباہی برپادی اس ملک کو کیا دیا ہی انہوں نے اس ملک کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اور کیا وہ جو ہیں جانگیز خرین کی ہمسیرہ وہ جا کر کہیں گی اور عمران خان کے راپسوں کے نطریقے میں کہ آئیے آئیے ہم بلکم کریں گے آپ ہمارے خاندان کو کلکل کرا رہے تھے آپ ہمارے بچوں کلکل کرا رہے تھے لہذا آئیے ہم آپ سے خیر کلکل کوئی صورتحال نہیں بنتی ہے میرے خیال میں ہمائیں وقتر بھی اب بہت دیر تک اس طرح نہیں کر سکیں گے انہیں بھی ایک فیصلہ کو انداز میں واپس آنا ہوگا یہ جو جن نکل چکا ہے بوٹل سے کوئی واپس نہیں لاسکتا اگر یہ مان لیا جائے کہ حکومت تحریک اعدام اعتماد میں ناکام ہونے جارہی اور اپوزیشن کو کامیابی ملنے والی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جن مسائل کے اوپر اپوزیشن نے بات کی اور یہ تحریک اعدام اعتماد جمع کرائی ہے کہ مہنگائی ہو گئی لائن آرڈر کی سیچوئیشن ہو گئی اور جس طرح جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے اس وقت چیزوں کو حکومت کی جانب سے اس حوالے سے اپوزیشن نے کوئی حکمت عملی ترتیب دی ہوگی لیکن یقینہ نے ایک تو حکمت عملی ترتیب دی ہوگی اور اس کی حکمت عملی کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جو مصیبت ہے اس ملک کے اندر اسے جان پر آئی جائے یہ جو عمران خان کی حکمت ایک عذاب کے صورت میں ملک پر نادل ہوئی ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو عجیرن کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے بچوں سے دودھ چین لیا ہے لوگوں کے سکھانے کی چیزیں چین لیا انہوں نے اور اب کون سی پارثائی کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو پرقرار رکھ پائیں گے اور حکمت جو ہے ایک ایسے لوگوں کی اگر اس کے بعد حکمت آتی ہے تو ایسے لوگ ہوگا کہ ہم نے پیچھ سے تین ساتھ تک باہول بنایا ہے لوگ ریلیف چاہتے ہیں تو ریلیف کے طرف جائیں گے ان کو چاہنا چاہیے اگر نہیں جائیں گے تو لوگ پھر وہاں پر کھرے ہوں گے ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی میرے خیال ہے کہ اپوزیشن نے اس راز کے بعد ہی تحریک اجام اعتماد پیش کیا ہے کہ وہ وہاں کو ریلیف دیں گے لگائی صاحب اس وقت تمام تر صورتحال میں اب نظریں جو ہے وہ ایم کی ایم کے ساتھ ارکان کی جانب جو ہے وہ دیکھ جا رہا ہے اور غزیشنہ روز پرویز الہی نے بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ ایم کی ایم کی وجہ سے ابھی رکے ہوئے فیصلہ کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کی ایم جو ہے وہ فائنل کر چکی ہے اور وہ اپوزیشن کا ساتھ دینے جا رہی ہے نہیں وہ تو دے ہی رہی ہے یعنی اپو ایم کی ایم کو تو سوچ رہے ہیں ایم کی ایم کو کیا ملا ہے پورے کے پورے دور میں یعنی ایک وزیر اگر یہ اپنی نگرانی میں لگا دیتے ہیں توٹو لوگ ان کے بارے میں کیا کیا بابا کرتے لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ان کے باس فاند نہیں تھے یہ سندھ گورنمنٹ کے فاندز کو لے کر اس کو استعمال کر رہے تھے کچھ پیسے بہت تھے جو بیریہ نے سبریم پورٹ میں رکھوا ہے بوت جانے تھے کچھ پیسے بہت تھے جو انہوں نے دینے تھے جو اس سے جو اندھ گورنمنٹ کو دینا تھا اینالس کے بارد کے وہ پیسے واپس دیلہی تھے پیسے بھی جیسے نہیں دینے لیکن ان کا انٹینشن نہیں تھا ایمکیم کو ڈیلیبر کرنے کے لیے ان کا انٹینشن نہیں تھا اب ایمکیم کے پیوٹ بینک کے ساتھ جہاں ایک رائیول کے طور پر پی ٹی آئی بھی موجود ہوگی تو کیا کرے گی کیا لے کر جائے گی اور اپنے ووٹر کو جواب کیا جائے گی ایمکیم کے ہم نے کیا حضرت کیا ہے اللہ علی صاحب ماضی میں یہی ایمکیم تھی جو پیپس پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بناتی تھی یہ یقیناً ایسا ہے ان کی شکایٹر نہیں رہی ہے لیکن پیپس پارٹی کے ساتھ ایک برکن جنرلیشن کے بھی نہیں رہی ہے اور روٹنے اور منانے کا ایک پورا سلسلہ ایک تاریخ ہے وہ بھی رہی ہے لیکن بہرحال ایمکیم کے پاس اس وقت یہ بات تو موجود ہے کہ کیا بی ٹی آئی سنفوٹا کرنے جا رہی ہے اس کا کوئی امکان نہیں دور دور تک امکان کے کبھی بھی جو ہے وہ صرف ایرینج منپلیٹڈ حکومتیں بنتی رہی ہیں ایک محمد مہر صاحب کی بنی تھی ایک ارباب رہیم کی ایک لیاکہ جتوئی کی ایک گوز علی شاہ کی چار حکومتیں جو بنی ہیں وہ صرف ایرینج تھی منپلیٹڈ تھی اب ایسی صورتیار نہیں ہے اب لوگ جو ہیں بوٹو نہیں ویلکم کریں گے عمران خان صاحب کو آپ نے یہ ساری صورتیار دیکھ لیے جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ گھوٹکی سے کراچی پہنچی تو کیا عالم تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیم نے ایک چیز تھا کہ ہم نے پیس فول کو اگزسٹنس میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال کیا روخ اختیار کرتی ہے بہت شکریہ الہائی صاحب آپ نے وقت نکال ہم سے گفت ہو کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے